اسلام علیکم جی اس ہے عبیر خان اپنے ہم کیا بات کرنے لگے ہیں آج کل بیروزگاری کے عالم میں مسئلہ بہت زیادہ ہے جب نہیں مل رہی لوگوں کو جب لینا چاہتے ہیں لیکن انٹیویوز کلیر کر نہیں پاتے کس نے کسی وجہ سے وہ فاس نہیں ہو پاتے وہ جب اٹین نہیں کر پاتے تو میں نے سوچا ہماری ٹیم نے سوچا کہ ہم ایک ویڈیو بنائیں اور اپنے سارے جو ویوز ہیں ان کو اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کریں کہ وہ کیا وجہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک انٹیویو آپ سکسیسفلی کلیر نہیں کر پاتے ہم بہت سے ایسے انٹیویوز کرتے ہیں اور بہت سے اپلیکنس ہوتے ہوں کی غلطی کی وجہ سے وہ انٹیویو کو کلیر نہیں کر پاتے اور وہ جاب نہیں لے پاتے سو دس بہت امپورٹنٹ اور کلیر کٹ ٹو کٹ پوائنٹس ہیں ان کے پر بات کرتے ہیں آئی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے اپنی جاب کی تلاش شروع کرنی ہے تو جو پہلا سٹیپ آپ کو کلیر کرنا ہے وہ ہے ایک اچھی سی وی سی وی میں وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو آپ نے آج تک کیا ہے اس جو جس کے لئے آپ اپلائے کر رہے ہیں اس سے ریلیونٹ جتنا آپ ایکسپیرینس ہے وہ اس سب میں ہو نیٹلی ڈیزائنڈ ہو گوگل پر آپ کو ٹیمپلیٹس مل جائیں گی ان کا استعمال کریں ایک چیز جو بہت ہمیں دشواری ہوتی ہے اپلیکنٹ سے پھر ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کیا آپ کی ایج اس جاب کے لئے سوٹبل ہے بھی کے نہیں تو سی وی سب سے پہلے اپنی تیار کریں جو آپ کے پاس سی وی ریڈی ہو چکی ہے جو دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے ایک صحیح جاب پہ صحیح طریقے سے اپلائے کرنا جب آپ کسی جاب کا ایڈ دیکھیں کسی نے آپ کو ریفر کیا کہ وہاں پہ اوپنگ ہے اور وہاں پہ سی ویز مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کیا یہ جاب آپ کے شہر میں ہے آپ کے ملک میں ہیں کیا آپ وہاں پر جاب کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن جاب دیکھ رہے ہیں تو کہیں وہاں پر یہ تو نہیں لکھا کہ یہ آفیس جاب ہے اس طرح کی ساری چیزوں کو نوٹ کرنے کے بعد آپ صحیح طریقے سے اس ای میل آئی ڈی کے اوپر اپنی سی وی بھیجیں اور اس میں کچھ ٹیکسٹ بوڈی ڈالیں اس میں بتائیں کہ میں کس جاب کے لئے اپلائے کر رہا ہوں اس میں سلام دعا کریں اس میں کچھ اس طریقے سے لکھیں کہ اوان ٹو اپلائے فر دس جاب اور یہ میری سی وی ہے بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ بس ای میل ڈالی اپنی سی وی بھیج دی کہ امپلائے رہے وہ خود ہی سمجھ لے کہ میں کس ویکنسی کے لئے انٹرسٹڈ ہوں اور اس سے زیادہ ہم محنت نہیں کرتے کہ اپنی سی وی اٹیج کرنے کے علاوہ کچھ لکھ بھی دیں سو صحیح طریقے سے اپنی جاب کے لئے اپلائے کریں سی وی بنا لی جاب کے لئے اپلائے کر دیا اب خدا کے لئے جب کوئی امپلائے آپ کو کال کرے تو کال کو اٹھا بھی نہیں ایک بہت بڑا عالمیہ ہے ہماری ایچ آر ٹیم کو بھی یہ بہت پرابلم ہوتی ہے کہ ہم جب دس بارہ سی ویز کو شاٹ لسٹ کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں تو آگے سے ایدھر آپ کو کال اٹھاتے نہیں ہیں یا پھر کال اٹھاتے ہیں اور آپ کو کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو باد میں پانچ منٹ بعد سات منٹ بعد دس منٹ دیکھئے اگر آپ واقعی جاب ڈھونے میں سیریس ہیں اگر آپ کو واقعی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ کام آپ کو چھوڑنا پڑے گا اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو دو منٹ کے لئے گاڑی سائیڈ پہ لگا لیں بائک چلا رہے ہیں بائک سائیڈ پہ لگا لیں کھانا پینا کھا رہے ہیں تو دو منٹ کے باہر چلے جائیں بہت ایسے کام ہوتے ہیں جو on the moment تھوڑی دیر کے لیے hold پر ہو سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کو employer call کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف آپ کو calling کر رہا ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں call کر رہا ہوتا ہے اور جب آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں اب بھی بیزی ہوں میں آپ کو پندرہ منٹ بعد ایک گھنٹے بعد call کرتا ہوں تو وہ یقینی طور پر آپ کو دوبارہ call نہیں کرے گا وہ بھول جائے گا میں نے آپ کو call کی تھی اور پھر آپ اس کو 6 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد جب message کرتے ہیں تو پھر اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو کس کے لیے call کی تھی اور کیا معاملہ تھا تو کوشش کریں کہ جب آپ کو interview call آیا آپ اس کو کسی بھی situation میں اُدھر ہی address کریں اور اگر آپ بہت ہی بیزی ہیں تو اسے request کر لیں کہ میں آپ کو گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد call کروں گا یا کروں گی اور پھر گھنٹے 2 گھنٹے بعد اس کو ایک message drop کر کے call ضرور کریں follow up ضرور لیں کہ sir ہم نے ایک call miss کر دی تھی ہم بیزی تھے تو اب بتائیے یہ کس job کے لیے ہمیں call کی گئی یہ وہ آپ کو call بھی آ گئی آپ کو interview کے لیے بلا بھی لیا اب جو سب سے اہم کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ نے اس company کے بارے میں research کرنی ہے ہم اکثر interview کرتے ہیں اور وہاں پر لوگوں سے ہمیں سوال کرتے ہیں کہ جی my drop کیا کرتا ہے اور وہاں کے سکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا تو کبھی بھی کسی ایسے institution مگر آپ ادارے میں job کے لیے جا رہے ہیں interview دینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کرتا کیا ہے ہم کو illegal کام بھی کر سکتے ہیں وہ شراب کی کوئی factory ہو سکتی ہے تو ضرور دیکھئے کہ جس company کے لیے آپ apply کر رہے ہیں اس کا کام کیا ہے اس پر research کیجئے اس کو internet کے اوپر facebook, instagram, linkedin کے اوپر اس کو search کریں اور پھر جا کے اس کا interview دیں اور یہ employees ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ جی میں دیکھ کر آئے ہوں آپ کا کام کیا ہے اب آپ interview دینے پہنچ گئے ہیں تو سب سے اہم کام اپنی cv آپ print version میں لے کر جائیں گے ہر حال میں چھوٹے سے چھوٹے ادارے کے لیے یا بہت بڑے ادارے کے لیے بھی آپ جا رہے ہو آپ کی cv آپ کے پاس ایک printed form ہے اب یہ حالی میں ہم نے ایک interview کیا اور محسوس سے cv مانگی تو انہیں اپنی اوپر والی pocket سے ایسے folded cv چھ زیادہ fold لگائے ہوئے ہمارے حوالے کر دی اور ہم آئی دوسرے کی شکلیں دیکھنے ہیں کہ اچھا اس کو کیسے پڑھنا ہے so ایک cv ایک decent form میں ایک presentable form میں آپ نے لے کر جانی ہے لوگ پھر کہتے ہیں کہ جب ہم بائک پر ہوتے ہیں بائک پر cv کیسے کریں ہم نے بھی بہت سارے interview اس بائک پر جا کے دیئے ہیں ایک پندرہ بیس روپے کا ایک file folder آتا ہے اس میں اپنے cv کو ڈالیں tanky اور seat کے بھیج میں جو portion ہوتا ہے وہاں پر اس کو فسائیں اور آسانی سے آپ کسی بھی جبہ جا کے اپنی cv کو present کر سکتے ہیں cv لے کر جانا بہت ضروری ہے اور ایک presentable format میں cv لے کر جانا موجود ہے number 6 اب آپ interview کرنے پہنچ گئے ہیں آپ نے cv بھی ان کو اپنی hand over کر دی ہے تو آپ کسی بھی دارے میں چلے جائیں 99% لوگوں میں پہلا سوال ہوگا tell me about yourself یا اپنے بارے میں کچھ بتائیں یہ جب سوال کیا جاتا ہے اس کا قطعہ نہیں ہے مطلب نہیں ہوتا کہ آپ چروع ہو جائیں my name is this and this اور میں یہاں پیدا ہوا بالکل نہیں نہ ہی آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس طرح سے کوئی catchy line ڈالنی ہے کہ جی ریزمی میں تو سارا کچھ لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ریزمی میں نہیں لکھا مجھے کچھ اچھانے پسند ہے مجھے نہاری پسند ہے نہیں ایسا کچھ آپ نے چھوڑی حرکت نہیں کرنی ہے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ tell me about yourself تو آپ نے بہت ہی ایک powerful start لے کر وہی باتیں جو سی وی میں لکھی ہیں ان کو اچھے طریقے سے بیان کرنا ہے لیٹسے آپ نے start کرنا ہے کہ میں کہاں پڑا ہوں یہ میری degree ہے پھر میں نے یہ job کی سب سے زیادہ میں نے job یہ کی میری expertise یہ ہے میرا experience یہ ہے کوئی 20-30 second آپ نے بولنا ہے اور پھر انہیں 20-30 second میں جو آپ نے بولا ہوگا انٹرویئر اسی میں سے کوئی سوال نکال کے آپ سے گفتگو آگے بڑھائے گا اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سی وی جب پکڑا جاتے ہیں اور انٹرویئر کہتا ہے tell me about yourself تو ہاں جی this is my name and I want a job یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ job کے لیے آئے ہیں تو آپ کو کچھ ایسی بات بتانی ہے کچھ اس انداز میں بتانی ہے کہ انٹرویئر آپ سے گفتگو شروع کر سکے so always have آپ نے اگر سی وی میں کچھ لکھا ہے تو یاد رکھئے وہ آپ کے لیے حرف آخر ہونا چاہیے اگر آپ نے سی وی میں لکھا ہے کہ آپ لیکس سے KFC میں آپ نے دو سال کام کیا ہے تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے نہیں جی میں نے چار سال کیا وہاں میں نے دو سال لکھا ہوا ایسی کوئی بات آپ نے نہیں کرنی اولا تو سی وی پہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے dishonesty کے ذبرے میں یہ چیز آ جاتی ہے صحیح سے defend کریں اور اسی بات پہ رہیں جب آپ کہتے کچھ اور ہیں اور سی وی پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے تو ایمپلائر کے لیے بڑا turn off moment ہوتا ہے وہ پھر آپ کی honesty کو شک کرنا چل ہو جاتا ہے آپ کے professionalism کو شک کرنا چل ہو جاتا ہے تو یہ ایک انٹرویو میں اچھی بات نہیں ہوتی ہمیشہ وہی بتائیں وہی ریٹیلز دیں جو سی وی میں منچنے نمبر ایٹ ایمپلائر اگر آپ سے انٹرویو کر لیتا ہے آگے بات چلتی ہے وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ آپ سے پوچھے گا آپ کی expected salary کیا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا یا اکثر اوقات آپ بڑے نیدی ہوتے ہیں تو آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی بس مجھے ضرورت ہے کچھ بھی دیتے ہیں کبھی بھی انٹرویو میں ایسی بات نہیں کرتے کسی کو خوشی نہیں ہوتی سیلری دے کر کوئی امپلائر نہیں چاہتا کہ ہم کوئی بہت اچھی سالویو دیں اگر آپ یہ بات کریں گے جی جو دینا ہی دے دیں پوکر کہا جی دس ہزار روپے میں ہمارے پاس آجائیں ایسی سیچویشنز کو وائٹ کرنے کے لیے آپ کو پروپرلی ہمورک کر کے جانا ہے کہ یار یہ دفتر میرے گھر سے کتنا دور ہے میرا کتنا پرٹولز میں قضیم ہو رہا ہے اگر آپ خاتون ہیں اور آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے آتی ہیں تو اب اپنا کرایا کالکولیٹ کر کے جائیں کہ تقریباً اتنا مجھے کرایا لگے گا اتنی میری کرنٹ سالری ہے اتنے میں میرا گھر چلے گا اتنا یہ مارکٹ ریٹ ہے تو میں اتنی ڈیمانڈ کرنا چاہتی ہوں اور اتنی ڈیمانڈ مجھے اتنی سالری مجھے چاہیے تو ایک ڈیسنٹ نمبر جو آپ کے لیے آپ ایک سیپٹیبل ہو ایک رینج ضرور بتائیں ایمپلائر کو کہ جی مجھے اس سے لے کے اس کے درمیان میں فگر چاہیے اور یہ میری ایکسپیکٹیڈ سالری ہے نمبر نائن انٹرویو بہت اچھا جا رہا ہے اور ختم ہونے کے ٹائم پر آ چکا ہے اور انٹرویور آپ سے پوچھتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں جی نہیں ایمپلائر کو وہیں ریلائز ہو جاتا ہے کہ شاید آپ اتنی انجاتک نہیں ہیں آپ اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہیں آپ میں وہ سپاک نہیں ہیں کوششن نہیں ہے بنا لیں پوچھ لیں ان کی ورکنگ کے ریلیٹڈ ادارے کی ورکنگ کے ریلیٹڈ کو کوششن کر لیں کچھ جیسے ہاں سے کوششن کر لیں کہ اچھا آپ کے کتنے ایمپلائیز ہیں کچھ جیسے ہاں سے کوششن کر لیں آپ نے کیا چیز دیکھ کر مجھے کال کی تھی سی وی میں وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے مجھے کال ہوئی ہے ورک ٹائمینز کے مطالعے کوششن کر لیں سالوی کے زن ملتی ہے یہ کوششن کر لیں آپ کانسپور پروائیڈ کرتے ہیں یہ کوششن کر لیں کوئی بھی ایسا سوال کر لیں جس سے انٹرویو تھوڑا اور پرولانگ ہو جائے جب بھی انٹرویو یہ کوششن کرے گا کہ do you have any questions تب وہ یہی چاہ رہا ہے کہ بھائی میرے انٹ پر سب کچھ ہو گیا آپ مزید بات کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو پروف کرنا چاہتے ہیں so this is your chance موقع کو ہاتھ سنا گوائیں اور ایک دو سوال کر کے تھوڑا سی اور گفتگو کریں تاکہ انٹرویو آپ کو اور اچھے سے جاج کر سکیں نمبر 10 at the end فالو اپ فالو اپ بہت ہی ضروری ہے جب آپ کا انٹرویو کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انٹرویو آپ سے کہتا ہے کہ that's all ہم آپ کو انفارم کر دیں گے آپ اسی وقت اسے پوچھ لیں میں کب فالو اپ لوں یا اگر آپ یہ نہیں بھی پوچھتے تو 24 hours is a good time انٹرویو کے 24 گھنٹے بعد آپ اسے ایک message drop کرنے ایک email drop کرنے call کرنا اتنا recommended نہیں ہوتا ایک message یا ایک whatsapp کرنے ایک email drop کرنے کہ what's the update یا میں کب فالو اپ ہوں یا میں کتنے دن اور انتظار کروں آپ کے فالو اپ آنے کا کبھی بھی HR والوں کو یا employers کو call کر کر کے تنگ نہیں کرتے سر آپ نے بتایا نہیں آپ نے بتایا نہیں message ضرور drop کریں email ضرور drop کریں ان سے صرف پوچھ لیں کہ میں کتنے دن تک wait کروں اور ان دنوں کے بعد مجھے سمجھا جائے گی یہ مجھے job نہیں ملی یہ آپ کا ایک positive attitude show کرتا ہے آپ کی eagerness show کرتا ہے employer کو کہ ہاں اس کو واقعی job چاہیے اور یہ serious ہے تو یہ تھی وہ دس چیزیں جن کو اگر آپ فالو کریں تو یہ یقینی طور پر کسی بھی job کو حاصل کرنے کہ آپ کے chances بڑھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو بات سمجھ بھی آئی ہوگی پسند بھی آئی ہوگی اپنی feedback سے ہمیں ضرور اللہ کیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز کے لیے subscribe کریں my job کے یوٹیوب چینل کو اور fashion and lifestyle کی products کی تمام رینج کے لیے ابھی login کیجئے myjob.pk